بسم اللہ الرحمن الرحیم اب حروفِ تحجی جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو بچوں اس کے بعد ہمارا اگلا مردہ شروع ہو جائے گا بے لبا بے تے بد بے جیمبچ یعنی بے کی تختی شروع ہو جائے گی یہ سب سے پہلے میں دیکھو میں نے کیا لگایا ہے دو نکتے لگائے آپ اس کے مطابق اب دیکھو کلم نائنٹی کے انگل پر رکھی ایسے آئے اور یہاں سے اس کو ایسے گم آکے آپ نے اس کو ایسے اوپر لے کے جانا ہے یہ دیکھیں اب اس کا یہ ایک کت کا سپیس ہوتا ہے یہ بہنا ٹھیک ہے یہ بن گیا بے لبا اچھا بے کو تے سے مرانا ہے کیسے بنے گا وہ ہی نائنٹی کے انگل پر کلم رکھا آپ نے اور اس کو آپ نے ایسے راؤنڈ کیا اب یہاں سے آپ نے یہ اس کے ساتھ تے لگا دی لگا ہے تو یہ اسی طرح ہی پانچ کت ہوگی اب بے کے ساتھ تے کے ساتھ بے کو ملانے کا طریقہ ہے یہ دیکھیں اب اس کے بعد ہم بے کو جیم سے ملائیں گے تو کیسے ملائیں گے پہلے اب یہ دیکھیں یہ ایک کت رکھیں گے اس کا یہ والا فاصلہ ایک کت ہوگا یہ والا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری گہرائی بن گئی اس طرف کو آئیں گے سلوپنگ لائن اور سلوپنگ لائن کے بعد اس کو ہم نے سیدھا رکھنا ہے یہاں پہ اور یہ کتنا ہوگا پانچ کت اب ہم نے یہاں پہ ایک قتل لگایا اب ہمارا لفظ یہاں سے گھومتا گھومتا اس کے پاس آجے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کی گلائی بنا دیں گے یہ والی لو بچوں یہ ہے ہمارا بے کوچیم سے ملانے کا طریقہ یہ تقریبا ہمارا یہاں ڈیڑھ کت ہوگا یہاں سے ٹھیک ہوگا جی تو یہ ہمارا اسی طرح ہی پانچ سفہ پانچ یہ کت اور یہ اسی طرح ہی تقریبا ڈیڑھ کت آگے بڑھا ہوگا ٹھیک ہے نا جی لو بچوں یہ ہماری اگلی تختی ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حروف تحجی کے تمام الفاظ کی خوب پریکٹس کریں اگر اس میں کمی بیشی رہ گئی تو آپ کو اس پروسس میں بہت زیادہ پروپلم آئے گی لیکنے میں ٹھیک ہے لہٰذا ہماری چونکہ یہ بیس ہے تو بیس پہ اپنے محنت زیادہ کرنی ہے اوکے جی پیرے اللہ علیہ وسلم